26 پہ 6 آؤٹ ہوئے ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بربادی ہو گئے بھائی جب آپ بنگلہ دیش کی سو رن پہ یا ڈیٹھ سو رن پہ پولی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی لیکن کیا ہو اس کے بعد 26 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ کر دیا تھے ہم نے اور اس کے بعد لتندارس نے پاکستانی گند وازوں کا اور پاکستان ٹیم کا بھرگس نکال کے رکھ دیا بھائی اور بنگلہ دیش کی طرف سے لتندارس نے ایسید ہویا ہے بھائی ایسید ہویا ہے ہمیں ہمارے گھر پہ یعنی کہ اب شرم بھی ختم ہو چکی ہے مطلب وہ وائد ختم ہو چکا ہے کہ میں بھولو بھی ہمیں شرم آ رہی ہے یہ آپ نے بڑوا دیا ہے 26 پہ 26 پہ 26 پہ کوئی دنیا کی بالنگ لائن زمبابی کی بھی ہوتی نا نگوارا اور ربانی اور جونگوہ وانگوہ وہ بھی ڈونگوہ کر دیتا کسی بھی ٹیم کو یہ صرف پاکستان ہے جنہوں نے 26 سے انڈیا ہوتا آسٹریلیا ہوتا میں دیکھتا وہ کیسے 274 بناتے انڈیا یا آسٹریلیا کے بالنسٹ ہوتے نا وہ سو سے پہلے بنگلہ دیش کو آل آؤٹ کر دیتے ہیں مار پہ مار کھائی جا رہے ہیں آپ سیکنڈ سپیل کے اندر only rain can save پاکستان نہ ہو بھائی جان صرف اور صرف بارش بجا سکتی ہے پاکستان کو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے بنگلہ دیش اور یہ اپسٹ نہیں ہے بھائی for god's sake یہ کہنا بند کر دو کہ اپسٹ ہے پہلے ٹیس میچ میں بھی کوئی اپسٹ نہیں ہے دن سرکٹ سے اپسٹ نہیں ہوتا مطلب جب یہ جب 26 پہ چھے آؤٹس اور جب یہ دونوں کھیل رہے تھے ڈیرڑھ سو سے اوپر 165 کی بطنی پارٹنے شیف آپ نے کروا دی اس پورے 165 کے اندر ہمارا کپتان کہا تھا بنگلہ دیش خود کوئی نہ ہوتا انہوں نے بھی جس کو کہتا ہے ٹیم کو ستر اسی کے اوپر آل آؤٹ کر دینا تھا یہ ہم ہی ہے جنہوں دو سو باسر کروا لیا لیتو انداز نے ہمارے بولرز کو بیڑا گڑا کر کے رکھ دیا لیتو انداز نے بتایا کہ بیٹنگ کیسے ہوتی ہے 138 وہ لڑکا مار گیا اکیلا کھڑا ہو کے ایک آتا ہے ڈاؤن فال سے بھی کوئی اگر برا بڑ ہے تو وہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کرگیٹ کا لیکن یہ تو پاکستان کی ٹیم ہے بھائی یہ کچھ بھی کر سکتی ہے دوستو لٹن داس نے پاکستان میں جا کے پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ نکال دیا ہے یہ کہنا ہے پاکستانیوں کا اور لٹن داس نے پاکستانی گیند بازوں کی جو ریل بنائی ہے اپنے کریئر کا چوتھا ستک جڑ دیا ہے اور یہ شتک پورا ہوا 64.5 اور میں عبرار احمد کی گیند پر چوکے کے ساتھ یہ جو دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ پاکستان میں راول پنڈی میں کھیلے جا رہی ہے اس میں سنڈے کو بھی بانگلہ دیشیوں نے پاکستانیوں کا سنڈے خراب کر دیا ہے جو وکٹ کپر اور بلے باز لٹن داس ہیں اور اس بار انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ ٹیم کو ان کی ضرورت ہے اور انہوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 172 گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا اور پاکستانیوں کو نانی یاد دلا دی ہے جو پاکستانی سوچ رہے تھے کہ ہم 500 رن سے پہلے all out کر دیں گے وہ ان کی پوری کی پوری جو امیتی جو ان کا سپنا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا بانگلہ دیش نے 26 رن پہ 6 وکٹ گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد بانگلہ دیش کے میدی حسن میراز اور لٹن داس نے مورچہ سنبھالا میدی حسن میراز نے 78 رن بنائے اور لٹن داس کے ساتھ 165 رنوں کی پارٹنشپ کی پہلے دن کی بات کریں تو بارش کے اکارنوں کی وجہ سے یہ میچ نہیں کھیلا جاسکا لیکن دوسرے دن پاکستان کی ٹیم دوستو 74 رن پہ all out ہو گئی ہم بانگلہ دیش جینڈ بانگلہ دیش بانگلہ دیش آسٹریلیا انگلینڈ ورلڈ 11 کی ٹیم ایسے لگ رہا ہے کہ کھیل رہی ہے بھائی بانگلہ دیش کے گنس ہماری ٹیم کے سانس پھولا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کو دیکھ کر ایسا خوف ہو رہا ہے اور ایک این ادر شرمناک جو ڈیفیٹ ہے وہ پاکستان ٹیم کی لوڈنگ ہے دو ورلڈی گھر چکی ہیں پاکستان کی اور بانگلہ دیش کی طرف سے لتندارس نے ایسد ہویا ہے بھائی ایسد ہویا ہے ہمیں ہمارے گھر پہ یعنی کہ اب شرم بھی ختم ہو چکی ہے ہمارے مطلب وہ ورڈ ختم ہو چکی ہے کہ میں بولو بھی ہمیں شرم آ رہی ہے ہمیں پلیس کی میں بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے بھائی وہ چیز ختم ہو چکی ہے کیونکہ یو ایسے سے ہار گئے آئرلینڈ سے ہار گئے زمبابیہ سے تو ہار نہ کر کوئی بڑی بات نہیں ہے گاندستان تو چلو ہم سے بہتر ٹیم نظر آتی ہے وہ بھی چھوڑ دو لیکن جس طرح سے جس طرح سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اپنے گھر پہ اپنی سوائل پہ اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں اور بنگلہ دیش جو ہمارا حال کر رہا ہے شاید ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا کرکٹ کور کرتے ہوئے دس سے زیادہ سال ہو گئے ہیں کبھی میں نے کبھی پاس میں نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے گھر میں ریڈ بول میں ٹیس کرکٹ میں جو ریل کرکٹ ہے وہاں پہ یہ حال کر دے گی ہمارا شرمناک شرمناک ہار پہ ہار لی جا رہی ہے نہ بولی میں دم نظر آ رہے ہیں کپتانی بھی بالکل فارق چھے کھلائٹی جب آؤٹ ہو گئے ہیں بھائی صاحب اس کے بعد ٹھیک ہے مانا کہ بنگلہ دیش نے اٹیک کیا مہدین اٹیک کیا لیتن داس نے اٹیک کیا لیکن اس کے بعد یہ اتنا ڈیفنسیو ہو گئے only rain can save پاکستان نہ ہو بھائی جان صرف اور صرف بارش بجا سکتی ہے پاکستان کو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے بنگلہ دیش اور یہ اپسٹ نہیں ہے بھائی for god's sake یہ کہنا بند کر دو کہ اپسٹ ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی کوئی اپسٹ نہیں ہے دس سکٹ سے اپسٹ نہیں ہوتا بنگلہ دیش جو پہلا میچ جیتی ہے جس طریقے سے جیتی ہے اس کا confidence تو ان کے ساتھ ہے morale بھی ان کا کافی ہائی ہے دیکھیں 26 پہ 6 آؤٹ ہونے کے بعد down and out شاید کہ کوئی اور ٹیم ہوتی وہاں سے تو وہ ان کو سو کے آس پاس پکڑ لیتی لیکن 165 runs کی آٹھویں وکٹ کی ساتھویں وکٹ کی جو پارٹنشپ آئی ہے 165 runs کی massive partnership اور اس بنگلہ دیش جو کہ کافی spirited ہے جو کہ ہار نہیں مانتی بیچ میں مقابلے میں باہر باہر آتی ہے اور پھر بیچ میں dominant بھی کرتی ہے اور جس طریقے سے یہ لٹن ڈاس اور میدی نے شوٹس کھیلے ہیں اور جس طرح سے چوکے اور چھکیاں مارے ہیں پھینٹی پروگرام چالو تھا اور ساڑھے چار کے run rate سے runs آ رہے ہیں اگلی ٹیم کے چھے بندے آؤٹ ہونے ہوئے ہیں اور آپ کے ابھی چھبیس پہ چھے ہیں ڈائیسو رنز ابھی آپ کے اوپر ہیں اور پھر بھی وہ جس طریقے سے ویڈنگ کر رہے ہیں وہ بے شک کے پھینٹین کی لگ رہی ہے لیکن ہم نے بنگلہ دیش کے پرسپیکٹیف سے بھی تو بات کرنی ہے کہ نہیں وہ جس طریقے سے ڈائیسو رنز اوپر ہیں چار بکتے ہاتھ میں آخری ان کا ریکنائز پیر ایک آل راؤنڈ اور ایک وگٹ کی لیکن ان کے آپ کھلنے کا انداز چک کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ٹیم کو ایسا انڈر پریشر لے کے آئے ہیں کہ جو چھبیس پہ چھے آٹ کر کے بالنگ کر رہی ہے تو انہوں نے جناب بلکل ان کو روند کے رکھ دیا جب بنگلہ دیش دیوار ڈاؤن اینڈ آؤٹ دیوار ہون دیر نیز وہاں مہدی ایسو میراز نے کھڑا کر کے جناب یہ سینہ چوڑا کر کے ہاں جی ہم دوبارہ آگے میچ میں تو اس کی وجہ پارٹنرشپ ہے اگین ٹوڈے ویڈ لٹن ڈاس وہ اپنی ٹیم کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو لفٹ کر دیتی ہے وہ تو شکر ہے کہ کھڑا مشہداد نے اینڈ کے اوپر دو وکرز نکال لی تھوڑی عزت بجگی ورنہ اس سیشن کے اندر یہ حال ہونا تھا کہ 26 پہ 6 تو 191 کے اوپر 6 پاکستان نے یہ کیا کر دیا ایڈ دی این مہدی حسن میراز اور تسکین احمد کو آؤٹ کر دیا تو تھوڑی سے جو سو کہتے ہیں نا عزت بجگی پاکستانی ٹیم کی کیا فائدہ ہوا میں پوچھتا ہوں کیا فائدہ دیکھو باہر بتاؤں کیا ہے آپ بے شک آتے ساتھ ان کے نو آؤٹ کر لو اگر انہوں نے جو سو کہتے ہیں سوڑ ڈیڑھ سوڑ کر دیا تو آپ کی بولنگ کا فائدہ کیا رہا دیکھو رہا آپ نے 26 پہ 6 آؤٹ کر دیئے سنسیشنل بولنگ سب کو اڑا کے رکھ دیا لیکن فائدہ کیا ہوا مداز کھیل رہے ہیں تو میر مداز یہ آتا ہے کہ آپ کو فائدہ کیا ملا آپ کے ڈی وکٹس لینے سے شان مسود کپتان وہ ہی کام جو بابر کر رہا تھا جیسے بابر آتا چار پانچ وکٹے نکلوالے تے ہوتے سے اس کے بعد آپ کب تک ہینڈی کیپ ہوگے لولی لنگڑی ٹیم سے بیٹنگ کو پکا گیا یہ ہی ایکزیکٹ انڈیا کرتا ہے وہ بھی کمپرمائز کرتا ہے ایک بیٹسمنز لیکن ان کی جیت رہی ہے ٹیم ان کی ٹیم ڈیلیور ہماری ٹیم میں ڈائی بالروں سے آپ میچ کھیل رہے ہیں ڈائی بالروں بھائی دیکھیں واج بالر کو آپ پانچ ورسز آ دیئے اور چین ہم سے چھیل لیا ہے اور اس پورے سیشن میں ہمارے بولرز کی درگت بنتی رہی ہے پینٹی پروگرام چلتا رہا ہے اور مائسیب مائسیب پارٹنرشپ ایک بات تو ہے اس ٹیم کی کہ یہ بانگلہ دیش جو پہلا میچ جیتی ہے جس طریقے سے جیتی ہے اس کا کانفیڈنس تو ان کے ساتھ ہے بانگلہ دیش بانگلہ دیش نے 26 رن پہ چھے وکٹ گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد بانگلہ دیش کے میدی حسن میراج اور لٹن داس نے مورچا سموالا میدی حسن میراج نے 78 رن بنائے اور لٹن داس کے ساتھ 165 رنوں کی پارٹنرشپ کی پہلے دن کی بات تو باریس کے اکارنوں کی وجہ سے یہ میچ نہیں لیکن دوسرے دن پاکستان کی ٹیم 274 رن پہ اول آؤٹ ہو گئی اس سے اب ساف پتہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ڈائر سیچورشن ہو کتنے قراب ہے لیکن اس کے بعد پاکستان نے جو بولنگ لائن اپ لے کے آیا تھا اس نے کریشمہ دکھایا اور آتے ہی 26 رن پہ بانگلہ دیش کے چھے آؤٹ کر دی کسی نے نہیں سوچا تھا اس سوچ سمیٹ دیں گے بانگلہ دیش کو اور یہ میس تو کم سے کم جیتی جائیں گے لیکن جس طریقے سے بانگلہ دیش نے کریشمہ کیا تھا پاکستان کے میر حمزہ اور آگا سلمان دو دو وگیٹ لے بائے لیکن جو یہ 216 رن بنے ہے آٹھ وگیٹ کے نقصان پہ 64.5 اور میں پاکستان کے بولر سے بہت کچھ کر سکتے تھے پاکستان 58 رن سے آگے ہے لٹن داس 103 اور حسن محمود دو رن بنا کے کریش پر ایسی میں پاکستان کی اس سمیں ستھیتی کی بات کرنے تو پاکستان ابھی 9 رن پہ 2 آؤٹ کروا چکا ہے یعنی پاکستان کی سیچویشن بہت ہی ڈائر کرٹیکل بنی ہوئے پاکستان کی سیچویشن اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہی کرٹیکل پاکستان کی کرکٹ کی بھی سیچویشن ہے جس سے اب ایک بات پتا لگ رہی ہے کہ بانگلہ دیس جیسی ٹیم جس کی ایک چھوٹی ٹیم کہا جاتا ہے پاکستان کے دوارہ وہی ٹیم پاکستان میں آکے انہی کی چوزن گراؤن پہ انہی کی چوزن بول کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہی کی ریل بنا دیتی ہے انہی کے سامنے اور جب آڈینس دیکھنے نہیں آتی بہت کم لوگ آتے ہیں تو پھر پی سی بھی کہتا ہے کہ ہم آڈینس کو آنے نہیں دیں گے ہم پیس فول سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم شانتی میں میچ کروائیں گے جب کی ریزن سب کو پاتا ہے لوگ دیکھ رہے نہیں چاہتے یہ میک کیونکہ اتنی جب خراب پرفورمنس کرے گی پاکستان کی ٹیم تو پاکستان کیوں دیکھنے آئیں گے اور اس کا نتیجہ صاف صاف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان برے طریقے سے فلوپ ہوا ہے اور پاکستان کی کرکٹ سمیں پاکستانیوں کے بیچی ہسی کا پاتر بنی ہوئی